محمد اشتیاک ایم سیزن فائب میں دوسری بار یہ فائنل میں پہنچے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں یہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ایم سیل بہت ہی ایک اچھے ٹرنمنٹ ہو رہا ہے مطروں میں یہاں اس کا کریڈٹ سارا حافظ عبدالجبار صاحب کو جاتا ہے بہت ہی اچھا انہوں نے انتظام کیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ لڑکوں کھلوا رہے ہیں یہ ینگ لڑکے جو ینگ ٹیلنٹ شو ہو رہا ہے اس سے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری یہ جو ہے نا سپورٹ جو ہے مطروں ظلمی کے ساتھ ہے اور ہماری دعا بھی آئے گا اللہ تعالیٰ مطروں ظلمی کو ون کروا ہے پہلے ایڈیشن جو مطروں ٹیم نے جیتا تھا ایم سیل فاسٹ اس کے بعد دو تین مواقع انہوں نے مس کی ہیں اور اب پانچ میں ایڈیشن میں یہ پہنچے ہیں فائنل میں اور انشاءاللہ ہماری دعا ان کے ساتھ ہے یہ فائنل میں جیتیں گے اور مطروں کا نام روشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں موسن بھائی اور مطروں ظلمی کے آنر خیزر بھائی تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایم سیل سیزن فائف کا کل فائنل ہونے جا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں اسلام علیکم ایم سیل کا کل فائنل ہونے جا رہا ہے فرسٹ اف آل تو میں حافظ اب تو جب بار کو اپیشیٹ کروں گا کہ یار انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے انہی کی بدولت ایم سیل اتنا ماشاءاللہ کامیاب جا رہا ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم سیل کے فار ایڈیشن کمپیٹ ہو چکے ہیں یہ فائیو ایڈیشن چل رہا ہے اور الحمدللہ اس ایڈیشن میں پہلے فار ایڈیشن کی بنسبت جتنی بھی مطلب ٹیمیں تھیں بہت زیادہ سٹرانگ تھیں اس ایڈیشن کی میں بات کروں تو اس ایڈیشن میں کرمپور میلسی دکوٹا اور ٹبا وغیرہ مطلب جتنے بھی اپنے اس تحصیل لیول کے اچھے پلیئر تھے وہ اس ایم سیل میں مطلب آئے ہیں اچھی پرفارمنس کی ہے باقی ہار جی تو ایک گیم کا حصہ ہے ابھی آپ سب کو پتا ہوگا کہ کل ایک بہت بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے جو کہ گفور الیون اور مطرور ظلمی کے درمیان ہیں تو میں حافظ عبدالجبار کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم سیل کے اس طرح کی ایون کو بہت زیادہ ہی چاندار طریقے سے کمپٹیٹ کیا ہے اور میری بیسٹ ویشز جو ہیں وہ ایم سیل کے ساتھ ہیں اور حافظ عبدالجبار کے ساتھ ہیں کل کا ایک بہت بڑا ٹاکرہ جو کہ گفور الیون اور مطرور ظلمی کے درمیان ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گفور الیون بھی ایک بہت زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے اور مطرور ظلمی آپ لوگوں نے نام تو سنے ہی ہوگا جس میں ہمارے بہت ہی بیسٹ جو ایک پلیئر ہیں کپٹان ہے برزاد انجم جن کا نام آپ لوگ میرے خیال میں سارے ہی جانتے ہیں نسر مطرور ان کا نام بھی ہر بندہ جانتا ہے بہت اچھے پلیئر ہیں اور ہمارے جو اس ٹیم بیسٹ پرفارمنس جا رہے ہیں آسیف سونا اور سوہیل میترو یعنی کہ سوہیل چوان کے نام سے ہیں اور پولارٹ آپ سب اس کو جانتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کل یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کل کا ٹاکرا دیکھنا مت بولیے گا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پورے ایون کو بہت اچھے طریقے سے کور کیا ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایون میں نہیں آ سکتے میں ہوں میں بعض زفہ یہاں پہ ایویلیبل ہوتا ہوں نہیں ہوتا تو مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی میرا آج کا جو میچ ہے وہ میس ہو جائے گا وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی بدولت ہے لیکن وہ آپ لوگوں کی بدولت کیسے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہیں بیوار پینڈو کو لائک اور سسکرائب کرنا ہوگا اگر ہم اس کو سسکرائب نہیں کریں گے تو ہمیں نیکسٹ میچز کے اپ ڈیٹ کا نہیں پتا ہوگا تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور حافظ عبدالجبار کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے میترو میں اس طرح کے ایون کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں اور میری نیکسٹ جو بھی ایڈیشن ہوگا اس کے لئے بھی حافظ عبدالجبار کے لئے بیسٹ ویشیز ہے اچھا تو آپ اپنی ٹیم کے بارے میں جا کہنا چاہیں گے آپ کیا متوقع ہیں اپنی ٹیم سے کتنا متوقع ہیں میری ٹیم صاف زہر ہے کہ میترو زلمی ہی ہے اور ان کے ٹیم آنر میرے ساتھ موجود ہیں ان کے لئے بھی میری بیسٹ ویشیز ہیں کیونکہ فیفٹ ایڈیشن چل رہا ہے انہوں نے فور ایڈیشن میں ہی ہر ایڈیشن میں یہی ٹیم کے آنر تھے لیکن انہوں نے اپنا جذبہ نہیں چھوڑا کہ یار میں پہلے پہلا جو بھی ایم سیل کا ایڈیشن تھا اس کی جو وینر تھی وہ میترو زلمی تھی ٹو تری اور فور میں وہ نہیں ہو سکی لیکن پھر بھی میں ان کے لئے ایک اپریشیٹ کروں گا کہ یار انہوں نے فیفٹ ایڈیشن میں پھر دوبارہ سے اپنے ٹیم کو لے کے چلے ہیں اور انشاءاللہ فائنل تک پہنچے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ کل کا جو فائنل ہے وہ میترو زلمی ہی جیتے گی بہت شکریہ محسن بھائی آپ کا اب ہم جاتے ہیں خیزر بھائی کے پاس خیزر بھائی میترو زلمی کے آنر اور آپ کا کیا خیال آتے ہیں اس میں ایم سیزر بھائی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے میں جبار بھائی کے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا ایونٹ کروایا میترو میں اور ایم سیل کے نام سے تو اس ایونٹ سے ہمارے علاقے کے نوع جوان کو زیادہ موقع ملا کھیلنے کے لئے اور ہر اس طرح یہ ہر سال ہم ایم سیل میں حصہ لیتے ہیں میترو زلمی کی ٹیم حصہ لیتی ہے پہلی بار چیمپئن بنی نیکس تین ایڈیشن میں ہم ہارتے رہے لیکن اہمت نہیں ہی آرہی اس بار الحمدللہ ہم فینل میں پہنچے اور انشاءاللہ کل ہم منحت کریں گے اور فینل اپنے نام کریں گے جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ محسن بھائی اور میترو زلمی کے آنر خیزر بھائی تو کل کا ٹاکرہ دیکھنا نہ بھولیے گا ایم سیل سیزن فائف کا بہت بڑا مقابلہ ہوگا ایک سو اٹھاسی غفور ایون ان کے مدد مقابل ہوں گے مطر زلمی ہم موجود ہیں ایک سو چک ایک سو اٹھاسی میں اور ہمارے ساتھ ایک سو اٹھاسی غفور ایون کے سپورٹ ران کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے ان کے آرگنائزر محمد رمضان بلال افریضی بھی موجود ہیں اور محمد انور بھی موجود ہیں جو ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایم سیل سیزن فائف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ان کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی جی محمد رمضان کیا کہنا چاہیں گے آپ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم یہ ون کرے گی اور جبار بھائی کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے اچھا ایک ایمٹ جو آیا ہے وہ پروگرام کیا ہے اور ایندہ بھی ایسے پروگرام ہوتے رہے ہیں تو اپنی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا توقعات ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم بہت ان کا ہائی ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور کن کریں گے جی تو چیف آرگنائزر ایک سوٹھاسی غفول ہے ان کے بلال افرید ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایم سی ایل منیجمنٹ کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے کیسی رہی منیجمنٹ ان کی جی سب سے پہلے اسلام علیکم میں بہت مشکور ہوں عبدالجبار حافظ عبدالجبار بھائی کا جنہوں نے اتنا اچھا ایونٹ کروایا شاہد کو ہم شاہد کو ہم یعنی سب منیجمنٹ سب اچھے آدمی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ کرواتے ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہر سال ایسے ہی ایونٹ کرواتے ہوئیں گے انشاءاللہ ہم جذبے اور جوش کے ساتھ اپنی ٹیم کو بھرپور طریقے سے انٹر کروائیں گے کھیلیں گے انشاءاللہ اور اپنے بولرز اور بیٹسمن پر کیا امید ہیں آپ کو اللہ ہماری جو ٹیم کی فٹنس ہے بولنگ کے لحاظ پر جائیں سب لڑکے بولرز اچھے ہیں بیٹنگ پر جائیں بیٹنگ لینڈ بھی اچھی ہے اللہ ہم لڑکا محنت کر رہا ہے اللہ ہم لڑکا انشاءاللہ بن کریں گے فینل بھی اور فیوریٹ بولر کون سا آپ کا فیوریٹ بولر ہمارے جو ہے محمد دانش جو جونئر لڑکا ہے ٹھیک ہے چاروں بولر بھی میرے فیوریٹ رہے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا جونئر ہے اس کے لیے زیادہ تھوڑی محنت کوشش ہے ہم آبی کے وہ لڑکا اپنا نام لے باقی امجد کو تو پنجاب میں مشکل ہی نہیں ہے کسی کو بھی ہائی کسی کو پتا ہے امجد کا اس کے بعد جو دانش جونئر ہے وہ میرے فیوریٹ بولر ہے شکریہ آپ کا محمد انور سے پوچھیں گے جی انور آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی ٹیم کے بارے میں خصوصا جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم ہماری طرف سے اور سب سننے والوں کو ہمارا سلام ہماری کامیابیوں میں سب سے اول ہمارے پیچھے سپورٹ بہت زیادہ ہے سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں سب نے میند کی ہے ہمارے سپورٹروں نے بہت دعائیں کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی ہے اور انشاءاللہ ان دعائوں کے بنے ہم فینل وی ون کریں گے انشاءاللہ اور جبار بھائی یہ ایم سیل سیزن فائیو کروا رہا ہے ان کی منیجمنٹ آپ کو کیسی لگی جی وہ تو ماشاءاللہ سے یہ پانچمہ ایمیٹ ہے ان کا بہت کامیابی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ ایسے ایمیٹ ہوتے رہے تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ کامیابی ان کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور آپ کی ٹیم کا جوش و جذبہ ہمیں دیکھنے کو تھوڑا دکھائیں گے آپ 188 غفور علاوان 188 غفور علاوان جی ہم یہ کرکٹ ہو رہی تھی میترو میں تو ہم کرکٹ وغیرہ شائکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے ایم سی ایل کے بارے میں یہ کیا کہیں گے کیا خیالات کا اظہار ہیں یہی خیالات کا اظہار کریں گے ایم سی ایل کے بارے میں کیا کہیں گے کیسی منیجمنٹ آئے عبدالجبار صاحب نے کیسا میچ کروا ہے پانچ ماہ سیزن یہ چل رہا ہے بہت اچھا ٹرنمنٹ ہو رہا ہے بہت ہی اچھا یہ سیزن چل رہا ہے تو جباد بھائی بہت بہت اچھے آدمی ہیں اور اچھا ٹرنمنٹ جا رہا ہے آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے ایک سوٹھاسی گفوری لیون کے ساتھ یا میترو زیلمی کے ساتھ میترو زیلمی کے ساتھ فیوریٹ پلئر کونس ہے آپ کا میرا فیوریٹ پلئر میہ بیزاد اچھا ہے شکریہ جی آپ کا اور یہ ہمارے ساتھ ہیں یوسف ڈون صاحب جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بہلے لنبر تو اسلام علیکم پی فور پینڈو جنہوں نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا ہے اور ماشاءاللہ پورا گاؤں ہمارے ساتھ ہے اور سب کی دعایں کہ ہم انشاءاللہ فینل تک گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامجابی دیا اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے کامجابی ہمیں ملتی رہے گی ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کچھ کہنا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا محمد رمضان ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم پہلا نمبر تو ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ بہت اچھے لڑکے بہت اچھی میند کر رہے ہیں بیٹنگ سے بھی بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور بولنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں اور جو دانش ہے جونئر پلئر ہمارا ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے وہ ہمارا فیورٹ بولر ہے اور جو ہمارا بیٹس مین ہے ارسلان لالی اور دوسرا خورم خان تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی اپننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم یہ فینل جیتیں گے اتوار والے دن اسلام علیکم سب کو سلام کہتا ہوں ہماری دعا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ماں باپ کی دعا کہ ایک سو ٹھا سے گفور لیمند بین کر کے آئے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے بزرگ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ فینل میں ہم بین کر کے آئیں گے انشاءاللہ ہم بین کریں گے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں پی فارپ انڈو جنہوں نے آئے ہمارا یہ گاؤن ذرا وزرگ کریں اور ذرا جو شکروش دیکھیں ہمارے فور لیون ٹیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتا چلے گا اور گرانڈ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی ہمارے لڑکے جو ہیں نا وہ بہت شکریہ بہت اچھی گیم کرتے ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں المجاہد بیکلز پہ جن کے انر ہمارے ساتھ موجود ہے عابد بھائی ان سے ہم ایم سیل کے بارے میں ریویو لیں گے کہ ایم سیل کیسا آپ ان کا جوش و جذبہ دیکھ ستے ہیں ماشاءاللہ بہت جوش و جذبہ ان کے ایم سیل کے فائنل کے حوالے سے ایک میچ یہ ایک فائنل یہ جیت چکے ایم سیل سیزن ون یہ انہوں نے اپنے حوالے کیا تھا انہوں نے خوشی ہے یہ میری ٹیم نہیں یہ ہمارے پورے مدرو کی ٹیم ہے ہم ساتھ آنیا پار کے انشاءاللہ جس طرح فائنل جیتے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم یہ فائنل بھی جیتیں گے مدرو ظلمی پاکستان اور انشاءاللہ جس طرح آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور پورے شہر والوں کو جو پورے مدرو کو اور جو ہمارے سپورٹر ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے میچ میں آئیں اور انجوائے کریں اور مدرو ظلمی کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ پورے مدرو کو اور پورے علی علاقہ کو ایک اچھا فائنل دیکھنے کو ملے گا اور ہماری گزارش آئے کہ انشاءاللہ ساری ٹیمیں آئیں سارے لوگ آئیں اچھا فائنل دیکھیں اور میرا ڈانس بھی ہوگا انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی تاڑیے ریلی کے حوالے سے اور کل ریلی نکالیں گے ہم میں سب بھائیوں کو دعویٰ دیتا ہوں چک ستتر چک چوراسی چک چیانوہ چک جو بھی ہے جو بھی ٹیم میں ہمارے ساتھ پول کروڈن جو کے خصوصی ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی ہمیں دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ریلی نکالیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھی ریلی نکل کر ایک سپورٹسمن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم فائنل جیتے گے ایم سیل کے حوالے سے ایم سیل کے حوالے سے حافظ عبدالجبار جو کروا رہے ہیں اس کے حافظ جبار صاحب ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ یار وہ کسی طرف کے کوئی مہتاج نہیں وہ اس وقت میترو کا برینڈ بن چکے ہیں اور جس طرح وہ یہ لیگ کروا رہے ہیں اور ایک میترو کو اچھی کر کر دے رہے ہیں میترو کے علاقے کو اچھی کر کر دے رہے ہیں اور ہمارے سارے بھائی بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی بھائی کالا صاحب ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جائے نا ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے میترو کے ٹیم جو آگے آئی ہے ہمیں بہت بہت خوشی ہے یہ ہمارے سب پاکستانی ٹیم ہمارے ملک کے سرمایے ہیں اور ہمارے چاند ستارے ہیں یہ بھائی ہیں جی آبد بھائی آپ ڈانس دیکھنے کو ملے گا ہمیں انشاءاللہ ابھی آبد آبد ڈانس ملے گا آپ کو بغیر گانے کے کوئی مرسا کا شارڈ کرو آہ 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 آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سوٹھاسی غفور لیون سے ڈاکٹر ازر بلوچ صاحب جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ چوبیس گھنٹے گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی پلیئر یا بولر انجرڈ ہو تو ان کو مطلب میڈیسن اویل کرتے ہیں جی ڈاکٹر ازر بلوچ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ٹیم کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انشاءاللہ پور امید ہیں اللہ تعالی سے ہماری ٹیم فینل ون کرے گی امید تو بڑی ہے پلیئر اچھا کھیر رہے ہیں شکر ہے اللہ حمدللہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آیا نہ ہی کوئی مین انجری آئی ہے کھلاڑیوں کو تو امید تو بڑی ہے انشاءاللہ کہ ہم ہی فینل ون کریں گے باقی اس حوالے سے جو آج ہم کر رہے ہیں یہ پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کال جو ہماری ایک ریلی بھی نکل رہی ہے اسی فینل میچ کے حوالے سے جس میں پچیس سے بیس سے پچیس گاڑیاں ہوگی ہماری تو سو کے قریب موٹسیکل ہوگے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو لاوی دکھائیں گے شام کو چھ سات بجے جب جہاں سے ہم نکلیں گے ایک سو اٹھاسی سے امید تو بڑی ہے کہ ایک سو اٹھاسی کفورا لیمن ون کرے گی اور ہماری دعائیں بھی ہیں ہمارے دوستوں کی بزرگوں کی بھائیوں کی تو بربور محنت بھی کی ہے لڑکے بھی پرجوش ہیں لڑکوں نے بھی بڑی محنت کی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے پھر اور ایم سیل سیزن فائف کی منیجمنٹ ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ماشاءاللہ ٹھیک تھی منیجمنٹ ٹیم نے بڑا اچھا کاپریٹ کیا ہے ہر ٹیم کے ساتھ جس طرح یہ ایم سیل فائف سیزن آیا ہے یوں ہی مطلب بڑھتا جا رہا ہے سیزن مانتے لے کر فائف تک اس میں بہتری آ رہی ہے لوگ مطلب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہمارے دلہ میں اچھی لیگ کوئی نہیں ہو رہی اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو کافی کروڈ بھی کافی مل جاتا ہے اور منیجمنٹ کے حوالے سے بھی مطلب کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی ابھی تک اور ہو بھی نہیں ہو گی بھی نہیں انشاءاللہ ایک راؤنڈ رہ گیا ایک میچ رہ گیا ہمارا تو انشاءاللہ ٹھیک ہے مطمئن ہیں ہم بھی مطمئن ہیں ہمارے پلیئرز بھی مطمئن ہیں باکی ٹیمیں بھی تقریباً مطمئن نہیں تھیں ٹوٹل کسی نے بھی کوئی شکایت تو نہیں کی انشاءاللہ جی تو یہ تھے ملک ڈاکٹر ازر بلوش صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ ان کی ٹیم منیجمنٹ ہے پوری انہوں نے پروگرام سیٹ کیا ہے جن میں بولنگ کوچ بیٹنگ کوچ فیلڈنگ کوچ ہیں اور ان کے ڈاکٹر بھی ہیں جو کہ ہر وقت گراؤنڈ میں ٹیم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں بھرپور ساتھ دیا ہے اپنی ٹیم کا اور یہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے ایک میٹنگ کے لیے ایک آفیس بنایا ہے جس میں ڈیلی بیس پہ مطلب اپنی ڈسکشن کرتے ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں کھلاریوں کے بارے میں کہ کس طرح بیٹنگ کرنی ہے بولنگ کرنی ہے سارا ڈسکشن کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بہت اچھا یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور ان کی محبتوں کا شکریہ اور کل کی ریلی بھی یہ ان کی بہت بھرپور طریقے سے ایک دبنگ انٹری کریں گے اور ہم آپ کو پی فور پینڈو پر لائف دکھائیں گے انشاءاللہ فیس بک پیش پر بھی اور کل کے میچ کی ہائی لائٹس بھی آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ مل جائیں گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور کل کی جو ان کی دبنگ انٹری ہوگی ایک بھرپور مجمع کے ساتھ شائقین کی بھرپور تعداد ہوگی بہت بڑا ان کا کراؤڈ ہوگا تو ہمارے ساتھ رہیے گا بہت انجائے گی جائے گا اور یہ ہمارے اسمائل ٹائگر صاحب ہیں ان کے سپورٹر یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم یہ امید ہے انشاءاللہ 188 غفور 11 ون کرے گی تو انشاءاللہ پوری قوم کی دعائیں ہیں بلکہ ہمارے جدر تک پاکستان میں بیر ہیں کسی ملک میں بھی رشتے دار ہیں دوست ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ غفور 11 دوست باہر باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں سب کی دعائیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل ہم بین کریں گے جو خور جی تو یہ ہے ان کی ٹیم کا جوش و جذبہ اور اتنا بڑی تعداد میں ان کی ٹیم منیجمنٹ موجود ہے اور ایک بھرپور طریقے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں محمد اسلم اور سمہ ان کی ٹیم کے بہت بڑے سپونسر بھی اور سعودی عرف سے ہمارے پی فور پینڈو پر لائیو انجوائے کرتے ہیں میچ کو تو آپ دکھائیں گے کہ ہمیں اپنی ٹیم کا جوش و جذبہ ایک سوٹاسی غفور 11 زندہ بار ایک سوٹاسی غفور 11 زندہ بار یہ ہے جی ایک سوٹاسی غفور 11 بہت بڑے جوش و خروش کے ساتھ کل کے فائنل میچ کے لئے تیار ایک سوٹاسی غفور 11 زندہ بار ایک سوٹاسی غفور 11 زندہ بار